بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل اور میں ہوں اکیل لومی لون اپلیکیشن کے حوالے سے جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے جو بھی نئی معلومات آتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں تک وہ پنچائیں ان میں سب سے پہلے میرے ساتھ جنہوں نے سب سے زیادہ مجھے سپورٹ کی حبروں کو کوڑ کرتے ہوئے آپ لوگوں تک میں نے حقائق پنچائیں جن کی دن رات محنت ہے ان لون اپلیکیشن کے حوالے سے ورکنگ کرتے ہوئے اور تمام اداروں کو ٹیچ کرنا تمام ایکسٹریم میڈیا کو ٹیچ کرنا مختلف انکرز پرسنٹ تک رسائی لینا وہاں پہ جا کے اپنا موقع بیان کرنا ان سب کے پیچھے ایک ہی بندے کا ہاتھ تھا جو میری ٹیم کے سب سے سینئر میمبر ہیں مجھ سے بھی زیادہ سینئر میمبر ہیں ان لون اپلیکیشن کے حوالے سے وہ ہے عمران چودری صاحب اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے مزاج آپ کے جیوال احسان ورحمت اللہ جی ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ آج بھی ہم کچھ اہم پوائنٹس کے اوپر بات کرنے والے ہیں کچھ ہم نے ویڈیوز بنائی جس کے اوپر ہمارے جو ساتھی ہیں ہمارے کلیک ہیں مختلف یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے اس چیز کو لے کر کافی جو ہے وویلہ مچایا اور ایسے بڑی بڑی باتیں کرنا شروع ہوگے کہ جیسے کہ ہم سچ میں عوام کے دشمن ہیں مگر عوام الحمدللہ سچ جانتی ہے سچ کیا ہے اور ہماری کوشش میں یہ ہی ہوتی ہے ہم چاہے برے بن جائیں مگر آپ لوگوں کو ہمیشہ ریالیٹی اور حقیقت بتائیں اور انشاءاللہ ہمارے اس چینل کے اوپر آپ کو ہمیشہ تمام وہ حقائق ہی سننے کو ملیں گے جو ہے مٹھی مٹھی لولی پو والی باتیں نہیں سننے کو ملیں گے ریالیٹی ہم کوششش کرتے ہیں کہ جو بھی فیکٹس اینڈ فیکٹر ہیں جو بھی داروں کی کاروائیاں ہیں ان لون اپلیکیشن کے حوالے سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دے رہے تو عمران بھئی آج آپ کے پاس کونسی ایسی معلومات ہیں کونسی ایسا سرپرائز ہے جادو کی پٹاری میں سے جو نکالا ہے ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہے جی سلام علیکم و رحمت اللہ کیسے ہیں تمام دوست جی الحمدللہ ٹھیک آپ سنائے الحمدللہ بات یہ ہے کہ گزشتہ دو سال سے اور ساتھ مین رسٹریم میڈیا نے بھی ہماری خبریں جو ہے وہ خبر دینا شروع کر دی اور اس کے بعد جناب ہم نے یہ دیکھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان اداروں کے جو لون اپلیکیشنز ہیں ان کے خلاف شکنجات دن بہ دن سخت ہوتا جا رہے ہیں تنگ ہوتا جا رہے ہیں بلکل اسی طرح ہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میں کچھ باتیں جو ہیں وہ میں نے کچھ یوٹیوبرز ہیں جو ان کی میں نے سنی ہیں چلے سب سے پہلے میں امران بھئی میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ دفع کریں جس کا جتنا ذرف ہے اس نے اس مطابق کی بات کرنی ہے جو حقائق ہے ہم نے صرف وہی عوام تک پہنچانے وہ کہتے ہیں نا کہ کتوں کے بھونگنے سے راستہ نہیں چینج کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم نے اپنا راستہ اپنی ڈریکشن چینج نہیں کر رہی اپنی بات آگے بڑھائیں کسی کو نومینٹ کرنے کی بجائے سیدھی بات کی طرف چل تو بات یہ ہے کہ میں نے جو اپنے جو ادارے ہیں ایسی سی پی ہو گیا یا دوسرے ادارے ہو گئے میں سب کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہوں جی وہ تو الحمدللہ دن رہا تھی ورکنگ میں رہتے ہیں اور میں جو بھی آپ کو بات کرتا ہوں وہ سالیڈ بات ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی چھپانے والی بات نہیں ہے اب میں آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں کہ بھئی ایسی سی پی نے جن اداروں کو لائسنس دیا ہے اپلیکیشن جتنی بھی ہیں جن جن کو اپلیکیشن کو لسنس دیا اپلیکیشنز ہیں جس میں بروقت لون ہے اس کے علاوہ سمارٹ کرزہ ہے ضرورت کیش ہے ادار پیسہ ہے کیونکہ یہ ایسی لون بھی ہے ایسی لون ہو گیا تو یہ چند ایک اپلیکیشنز ہیں جن کو پاکستان میں ریگولائز جو بہت عرصہ پہلے کر دیا گیا تھا لیکن لوگوں کی شکایات جب شروع ہوئی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے اپنے کچھ قوانین میں ترامیم کی ان قوانین کو چینج کر کے کچھ ان کے اوپر جناب سختیاں جو انہوں نے برتنا شروع کی کہ پھر لوگوں کو جس طرح یہ ڈیٹا چوری کر رہے تھے جس طرح حراسہ کر رہے تھے بلیک میل کر رہے تھے تو ان چیزوں کے اوپر انہوں نے پھر سٹینڈ لیا اداروں نے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا میکنیزم بنایا صحیح اب میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اگر کوئی ان کے پیچھے اگر گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے ان کو اون کرتی ہے ان اداروں کو کہ جو اپلیکیشنز جن کو ریجسٹرڈ کیا گیا ہے تو ان کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھنا بھی اداروں کا کام ہے میں بالکل ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں جب ہم نے خبر بریک کی کہ اداروں نے ان کو لیسنز جاری کر دیا ہے یہ پانچ چھے اپلیکیشنز کو اور اس کے بعد ان کے پاس اینڈ بی ایف سی کا لیسنز بھی آگیا ہے جو کہ نینو لانڈنگ میں کام آتا ہے چھوٹے کرزے دینے میں جیسا کہ اکوت بینک ہے کشب بینک ہے ایک سترہ کے جو چھوٹے بینک ہے جو ایک لاکھ سے کم کرزہ دیتے ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں تو رہی بات ہے اکوت بینک والے تو گھر پہ آجاتے ہیں وہ گھر پہ آگے لانڈ بھی ریسیف کرتے ہیں اگر آپ نے پیمنٹ نہیں دی جمع نہیں کروائی ان کا نمائندہ گھر آتا ہے آپ سے لانڈ ریسیف کرتا ہے اس کی پرچی بنا گیا آپ کو دے دیتا ہے وہ ایک لیدہ میتھڑ ہے اب لانڈ اپلیکیشن والے جو ہے یہ ان کو لیگلائز کرنا لوگ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں کہ لیگل ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے کس طرح سے واقعہ ہو رہا ہے اب ان کے خلاف کیا ہوگا اپلیکیشن کو گورنمنٹ نے اون کر لیا ہے جن کو ریسٹڈ کر دی اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لاکے ان کو سٹینڈ کروا دی ہے ان کے جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کے مطابق ریسٹڈ کیا ہے گورنمنٹ کی تو میرے حیال میں ناظرین ان کے خلاف زیادہ جلدی کاروائی ہو جائے گی وہ اپلیکیشن کے جو کہ اللیگل ہے کہ جو بلیک مانی کو وائٹ کر رہی ہے پاکستان کا پیسہ باہر لے کے جا رہی ہیں لوگوں کو بلیک میل کر رہی ہیں حراسہ کر رہی ہیں جن کا تا پتہ اداروں کو بھی نہیں ہے یہ کہاں پہ اور کہاں سے پریٹ ہو رہی ہیں جن اپلیکیشن کا پتہ اداروں کو ہے جو اداروں سے ریسٹڈ ہوئی ہیں ان کے افسس کا بھی پتہ ہوگا ان کے دفاتر کا یہ کیا ورکنگ ہے ان کے کون سے بینک اکانڈ میں میز کے اگر یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو ان کے خلاف جلد کاروئی ہو سکتی ہے کیونکہ اداروں کو تو ان کے تمام جو ہے ان کے جو ادفاتر کے پتہ ان کا پتہ ہے کہاں پہ ہے ان کے جو ایڈریس ہے وہ ان کو پتہ ہے سب چیزیں اداروں کو پتہ ہے بنسبت ان ایپلیکیشن کے جو ان لیگل ہیں ان کو ڈونڈنا تو مشکل ہے مگر عوام ہماری مزید ڈرنا شروع ہوگی ہیں جی آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں ارے بھائی آپ کو ڈرا نہیں رہے ہیں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے جن سے لون لیا ہے تو وہ تو زیادی سی بات ہے کچھ نہ کچھ مکینیزم بنا رہے ہیں اپنے پیسے نکلوانے کے لیے کس طرح سے ہم نے پیسے لے اربعہ روپیہ ان کا پاکستان میں انویسٹ ہے ان کا فسا ہوگا ہے اب انہیں کیسے ریسیف کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ داروں کے ساتھ ملی بغت کے ساتھ وہ ریسیف کریں کیونکہ پاکستان میں قانون جو ہے صرف وہ صرف ڈنڈے کا ہے جس کی لاتھی اسی کی بیض جس کے پلڑے میں زیادہ پیسے ہیں اسی کا پلڑا بھاری ہے تو اگر کہے نہ کہ قانون میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا تو پاکستان پچھلے ستر سال سے قانون کے اوپر نہیں چل رہا تو خدارہ تھوڑا سا اپنے دماغ میں زور ڈالے اور سوچیں جہاں پہ ایک چیف جسٹس اپنے ہاتھوں سے ایک شراب کی بوٹل کسی کمرے سے برامت کرتا اور پکڑتا ہے اگلے دن اسی کی دالت میں اسی کے کمرے دالت میں اس شراب کی بوٹل کو شیئر کی بوٹل قرار دے دی جاتی ہے ایسا یہ بات یہ ہے کہ نومی بھائی آپ کی ساری باتیں سو پرسنٹ درست ہیں اور بات یہ ہے کہ جہاں پیسے کی انوالمنٹ ہو تو وہاں پہ سب سے پہلے پیسے کو اہمیت دی جاتی ہے بلکل اور دوسری بات یہ ہے کہ ادارے جو ہے جو قوانین بناتے ہیں کسی بھی کمپنی کو چلانے کے لیے تو ان قوانین کے اوپر عمل درامت فرض ہوتا ہے جو بھی کمپنیاں کام کر رہی ہیں بلکل اگر وہ ان قوانین کی وائلیشن کر رہے ہیں ان کے جناب اگیسٹ کام کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو اڈریس کرنا جو ہے وہ عوام کا کام ہے کہ ان اداروں کے خلاف ان کمپنیوں کے خلاف ریلیونٹ ڈیپارٹمنٹ کو اپلیکیشن سبمٹ کروائے آپ کے پاس بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے بہت سارے آپ کے پاس نیوز چیللز ہیں آپ اپنی آواز وہاں جا کر بلند کریں آپ ان کو بتائیں کہ بھئی ہم نے یہ تر اپلیکیشن کے خلاف ہم نے یہ ترخواہت ادارے میں سبمٹ کروائیں اور اس اپلیکیشن نے ہمارے ساتھ یہ یہ الیگل ایکٹیویٹی کی ہے تو اس کے اوپر ایکشن تو پھر بھی اداروں نے لینا ہے امران میں مزے کی بات اب لوگ جو ہیں یہ سوچنا شروع ہو گئے بھائی ہم تو اکیلوں میں کی ریگلر ویڈیو دیکھتے ہیں ہمارا لون معاف ہو گیا ہم جی روبن گوش کی ویڈیو دیکھتے ہیں ہمارا لون معاف ہو گیا ان کے خلاف کار بھائی بھی کر رہے ہیں الحمدللہ ہم جہاں تک کر سکتے تھے ہم کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ کرتے بھی رہیں گے مگر آپ کو بھی سوچنا ہوگا جس موبائل پکڑ کے یوٹیوب دیکھنے سے آپ کا کرزہ معاف نہیں ہوگا صرف اور صرف موبائل پکڑ کے مختلف کمنٹ کرنے سے آپ سے آپ کا ان لون معافیا سے پیچھا نہیں چھوٹے گا پیچھا تب ہی چھوٹے گا جب آپ ان کے خلاف کوئی سٹینڈ لیں گے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی آپ جو ہے اقتدام اٹھائیں گے ان کے خلاف ایف آئی اے سیبر کرائم میں جاگے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپلیکیشن دیں گے جی مران بھائی بلکل ایسا ہی ہے نومی بھائی بات یہ ہے کہ ادارے تو یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم نے عوام کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل لینڈنگ کا کام شروع کیا ہے جس میں کسی قسم کا پیپر ڈاکومیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے فیزیکلی طور پر آپ کو پیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے عوام کو گھر بیٹے پیسے مل رہے ہیں عوام جناب خوش ہے اداروں کو تب ہی پتا چلے گا کہ یہ اپلیکیشن آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے جب تک آپ ان کے خلاف اپلیکیشن نہیں کرتے بلکل صحیح اور جو ناظرین صرف ویڈیوز دے کے یہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہوں میں کہ ہمارا لون معاف ہو جائے گا ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں ببست یہی کہوں گا کہ بھئی وہ لکیر کے فقیر ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری ویڈیوز دے کر خموشی سے گھر بیٹھ جائیں گے آپ پہلے بھی بلیک میل ہو رہے تھے آپ آنے والے وقت میں مزید بلیک میل ہوتے رہیں گے ہمارا مقصد صرف آواز اٹھانا ہے اداروں کا کام ہے ہماری آواز کو سن کر اس کے اپری ایکشن لینا لیکن پھر بھی یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان کے خلاف اپلیکیشن ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں ایف آئی اے سائبر کرائیم ایس سی سی پی اور سی سی پی میں آپ ان کے خلاف لازمی طور پر آپ اپلیکیشن سمیٹ کروائیں تب ہی ان کے خلاف ادار حرکت میں آئیں گے اگر آپ کی اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا تب آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کی آواز بنیں گے آپ کی کمپلین جو ہے متعلقہ اداروں تک پہنچائیں گے اور آپ کی آواز جو ہے ان تک بھی پہنچائیں گے جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں جو آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں حراسہ کر رہے ہیں یہ آواز جب ان تک بھی پہنچے گی تب ہی ان کے خلاف ایکشن ہوگا بات یہ ہے کہ بھئی جب تک آپ خود ان کے خلاف سٹینڈ نہیں لیں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا نہ تو آپ کا مسئلہ اکیل لومی حل کر سکتا ہے نہ آپ کا مسئلہ روبن گوش حل کر سکتا ہے نہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ عثمان شاہ کر سکتا ہے نہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ مندر شاہ کر سکتا ہے یہ آپ صرف ویڈیوز دیکھ کر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی ویڈیو دیکھ کر ہم جی ہمارے خلاف کچھ نہیں ہونا ہمارا لون ماف ہو جائے گا ہم نے تو جی اکیل لومی کی ویڈیو دیکھ لی ہے ہم نے جی فلان کی روبن گوش کی ویڈیو دیکھ لی ہے ہم نے جی منظر شاہ کی ویڈیو دیکھ لی ہے ہم نے ویڈیو دیکھ لی تو ہمارا لون ماف ہو گیا ہمارے خلاف یہ لون اپلیکیشن والے کچھ نہیں کر سکتے عوام کا دماغ یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت دو قسم کی اپلیکیشنز جو ہے وہ پاکستان میں ورک کر رہی ہے ان لیگل اور ان لیگل ایک اپلیکیشن جو ہے جن کو ہمارے حکومتی ادارے جو ہے وہ اون کرتے ہیں ان کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو لائسنس دیا ہوا ہے وہی بات آگی نا ایک بندہ آتا ہے نا باپ وہ اپنے تین بچوں کو نا اون کرتا ہے یہ میرے پتر ہے فلاہ میرے پتر ہے جنہیں ڈفالٹن ہوندے نا کہتے ہیں پتہ نہیں کدہ حرام دین نسل ہے میرا پتر ہی نہیں گا پتہ نہیں کدہ پیدا ہو گیا ہے جنہیں تو اچھے کام کرتے ہیں باپ بھی چونتا ہے میرا پتر بڑا اچھا ہے مران چودری بڑا اچھا ہے بڑا پتر میرا بڑا اچھا ہے کوئی جنہیں مختلف بغیرت کی سمتہ ہوتے ہیں اور پاکستان میں یہ تب ہی بند ہوں گی تب ہی جب تک ان کے خلاف اداریں مخلص ہو کر ایکشن نہیں لیں گے اور عوام مخلص ہو کر ان کے خلاف ایکشن خود نہیں لیتی اور ایکشن آپ نے کیسے لینا ہے وہ آپ کو نومی بھائی بھی بتا چکے اور میں بھی بتا چکا ہوں کہ ان کے خلاف بھرپور کمپین چلائیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کمپین چلائیں آپ کے ہاتھ میں جو آپ کا موبائل ہے وہ بڑی طاقت ہے آپ اس کے اوپر اس سے فائدہ اٹھائیں ویڈیو دیکھنے کی بجائے دیکھیں بھی آپ موٹیویشن حاصل کریں ہم آپ کو کوپیڈر سٹرائک بھی نہیں ماریں گے پرومیس ہماری جو باتیں وہی آپ کریں مگر ویڈیو دیکھیں بھی ویڈیو بنائیں بھی اور سوشل میڈیا پر پبلک بھی کریں جتنی زیادہ آپ آواز اٹھائیں گے اتنا زیادہ یہ لون اپلیکیشن ایکسپوز ہوگی ہم پھر اپنے اس پلیٹ فارم اپنی اس چینل کی ریفرنسے میں ہاتھ جوڑ گیا آپ کو کہتا ہوں خدارہ خدارہ بجھو ان سود مافیا سے چھوڑ دو ان سود خورو کا پیچھا اور خود بھی بچو آنے والی نسلوں کو بھی بچاؤ بلکل یہاں صحیح ہے نومی بھائی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ابھی عمران بھائی عوام کے لیے لاسٹ ٹائم بھی ہمارا شورڈہ لاسٹ کیا میسی دینا چاہتے ہیں عوام کو آخری میسیج جائی ہے کچھ ہاکھا لال دیوی کھالو کچھ میند کرو روزی اپنے کماؤ ان لون اپوں کے چکروں میں پڑھ کے اپنے زندگی اپنے گھر والوں کی زندگی مزید خراب نہ کرو اور یہ ان چیزوں سے آپ باہر نکلو سود کا کاروبار کرنے والا اور لینے والا دونوں ہی میری نظر میں جہنمی ہے اور دونوں کا انجام برو رہی ہوتا ہے اور اس انجام سے آپ باخوبی واقف ہیں تو آپ کے جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ کس طرح آپ کا گھر تباہ ہو رہا ہے کس طرح آپ ذہنی طور پر پریشان ہو رہے ہیں کس طرح آپ کا جناب ہر لحاظ سے آپ کا بربادی بربادی ہے اللہ کے خلاف جائیں گے زیاد سی باتیں بربادی بربادی ہیں ان سے آپ باہر نکلیں اور آپ ان چکروں سے باہر نکلیں اور آخری بات میں آپ کو یہ کرتا چلو کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر کوئی پہاڑ گر جائے گا ہم ان کے خلاف بولیں گے یا آپ یہ سوچتے ہیں آپ ڈر جاتے ہیں تو یہ ڈر کی وجہ سے تو یہ اب تک آپ کو تباہ ہو برباد کر رہی ہے نا ڈر کا کاروباری ہے ڈر نکال دی ہے ڈر کی آگے جیت ہے اور یہ ڈر آپ نے اندر سے نکال دے مزید کی بات بتاؤ جو اللہ کے خلاف چلتے ہیں سود خور جو ہوتا ہے نا وہ اس قدر بزدی لو جاتا ہے اس کے دل پہ ڈر کی اللہ تعالیٰ سٹیمپ لگا دیتا ہے مہر لگا دیتا ہے ہے صحیح ہے بالکل ہے صحیح ہے وہ چاہ کر بھی اپنے دل اور دماغ سے ڈر نہیں نکال سکتا کیونکہ اس نے حرام اتنا کھا لیا سود اتنا کھا لیا اس کے دلوں پہ گیرے ہندیرے گیرے ہندیروں کے بادل چھا چکے ہیں اور ناظرین جاتے جاتے میں پھر ایک ہی بات کروں گا اکیل نومی کی ویڈیو میں صرف آپ کو موٹیویشن ملے گی لون اپلیکیشن سے آپ نے خود بچنا ہے ان کے خلاف کاروائی کر کے بچنا ہے ان کے خلاف جو ہے ایف آئی اے سیبر کرائم میں ایسی سی پی کو سی سی پی کو پی ٹی اے کو اپلیکیشن دے کے بچنا ہے ان کے خلاف داروں کا دروازہ کھٹ کھٹا آگے بچنا ہے یہ نہیں ہے کہ دس منٹ کی ویڈیو دیکھ لی تو آپ بچ جائیں گے بچنا آپ نے خود ہے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے جو بھی اون گرونڈ ریالیٹی ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں یہ نہیں ہے کہ آپ اکیل نومی کی ویڈیو دیکھیں منظر شاہ کی ویڈیو دیکھیں روبن گوشت کی ویڈیو دیکھیں کال اداروں کو کوڑ میں جا کے کہہ دیں نا جی ہم نے تو جی کوئی کرزہ دینا تھا ہم نے کرزہ تو نہیں دیا وہ اس لیے نہیں دیا ہم تو اکیل نومی کی ویڈیو دیکھتے تھے منظر شاہ کی ویڈیو دیکھتے تھے ہم نے ویڈیو دیکھ لی ہمارا کرزہ معاف ہو گیا سوچئے اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہو گیا ویڈیو دیکھنے سے کرزہ اگر معاف ہوتا نا تو پاکستان کا کب سے کرزہ معاف ہو جاتا پاکستان آج اس حالت میں نہ ہوتا کیونکہ یہاں پہ سارے ایکٹر کریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار سے لے کے زمین کی گرائیوں تک اداروں سے لے کے قانون نافذ کرنے والے اداروں تک انصاف فرام کرنے والے اداروں تک سارے ایکٹر ہیں سارے کریکٹر ہیں رائٹر ڈریکٹر کوئی اور ہے خدارہ سمجھے ویڈیو کو دیکھنے سے کرزہ معاف نہیں ہوتا یہ تو پاکستان امریکہ سے زیادہ بیر ہوتا ہے جتنے کے لوگ یہاں پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس اچھی بات کے ساتھ اپنی دعوں میں اکیلوں میں کوئی یا رکھئے گا زیادہ سے زیادہ لون اپلیکیشن کے حوالے سے اپلیکیشن دیں ایسی سی پی میں اپلیکیشن دیں ایف وائی سیبر کرائم میں اپلیکیشن دیں اور جاتے جاتے امران چودری اور اکیلوں میں کوئی جاز دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پائندہ بات